تو ساتھیوں کل ہی کی میری جو بولی بات تھی کل کا جو ویڈیو تھا جو پاکستان پر تحریک تالیوان نے ائر بیس پر اٹیک کیا تھا اس کے بعد میں نے ایک اپنا اس پر اپنا ایک اپنین رکھا تھا پورے صورتحال پر جو پوری دنیا میں اس ٹائم مچا ہوا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اسی شنکلہ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ابھی میں نے دو تین دن پہلے ایک پوسٹ ڈالی میں جب دیشپور گیا تھا وہاں پس تاپنا ہوئی تھی درگا پوجہ تھی تو مجھے بلایا گیا تھا تو میں گیا تو جب گیا تو بھائی بھائی انہوں نے پیار سے مجھے ٹیکہ لگایا میں نے پیار سے ٹیکہ لگوایا انہوں نے پیار سے چنڈی ڈالی میں نے پیار سے چنڈی ڈالوائی تو اس میں کچھ ہمارے بھائیوں کے کمنٹس آئے وہی بھائی جو سوسائٹی کے لیے نیوسنس بن گئے ہیں تو اسی بار ہے آج کی ایک چرچہ اور ان لوگوں کو سمجھانے کی پیار سے کوشش کروں گا دماغ میں جو ففوند لگ گئی ہے اس کو کچھ صاف کرنے کی کوشش کروں گا پتہ نہیں زندگی میں کتنے فیصدی کامیاب ہو پاؤں گا ایک فیصدی بھی کامیاب ہو جاؤں تو مانوں گا کہ میرا جو میری برد ہوئی تھی میرا جنم ہوا تھا اور جو میں نے تعلیم حاصل کی تھی اور وہ سفل ہو گئی اس کا مجھے سلام مل گیا ریزلٹ مل گیا تو اسی پر آج کیا چرچہ تو یہی مدہ جو کل چل لہا تھا جو پچیس دن سے چل لہا ہے ایک نیوسنس ہونے کا فور سوسائیٹی اور فور گلوبل پیس اور گلوبل پروگریس تو اسی شنکلہ میں وہ کئی دن سے مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے کمنٹس آ رہے تھے لوگوں کے کہ بہت آپ کی فوٹو اچھی لگی بہت فوٹو اچھی لگی اور جب کچھ لوگوں کو صرف گالی دینی آتی یعنی ایک بندہ ملا اس کا میں نے ایک آکانٹ بھی چک کرا اور یہ نہیں ایک آکانٹ تو کچھ کمنٹس آئے تو ان کمنٹس کے بہانے سوچا کی ریزن آؤٹ کروں قوم کے ساتھ اور اگر جیسا میں نے کہا کہ مرنے تک اگر ایک پرسنٹ یعنی سو میں سے ایک اگر کسی میرے بھائی نے میری بہن نے میری بھاس سنی ہے تو سو میں سے ایک بھی اگر میں اچھی ہو جاؤں تو سوچو مجھے کتنا اگر ایک پرٹیکلر قوم کے لوگ سنیں اس کے ون پرسنٹ میں بھی فرق آ جائے تو یہ میرے لیے کتنی بڑی جیت ہوگی اور کتنا بڑا میرے لیے یہ صلاح ہوگا جو میری محنت کا ملا ہے تو زاکر لکھتا ہے ارے رزوان تو ادھر ہے کی ادھر زاکر تم لوگوں کی زندگی بچپن سے اسی میں نکل لئی ہے ادھر یا ادھر اور یہ ادھر یا ادھر ہی ہنسک روپ لے لیتا ہے یہ ہی نفرت کا روپ لے لیتا ہے یہ ہی سمپردائکتہ کا روپ لے لیتا ہے زاکر اگر ہم لوگوں کی یا تم لوگوں کی یہ سوچ نہ ہوتی تو یہ موڈن ورلڈ آتے آتے اکیسویں سنی میں پتہ ہے پبلک پبلک ڈومین سے پبلک پلیٹ فارم سے مذہب ختم ہو گیا ہوتا معلوم ہے تمہیں یہ بات چاہے سوسائیٹی ہو چاہے پولٹکس ہو چاہے ورلڈ پولٹکس ہو مذہب کا ڈسکشن نام گوسپل کا بھگوت گیتہ کا قرآن کا کسی کا ہی ختم ہوگی اس طرح لیمیٹڈ رہ جاتا گھر میں پریوار میں اپنے بھیتر کسی موقع پر پوجہ پاک میں پدتی میں نماز میں روزے میں کسی میں بھی ہم لوگوں نے اس پوری دنیا کو ریلیجیسلی سنسٹیب بنا دیا ہے اور تیری جو یہ سوچ ہے نا یہی سوچ ہر جگہ ملٹیپلائی ہو کے جاتی ہے جیسا میں نے بتایا حماس کے لیے کہ ایک دو کئی مسلمان ہوں تو ہوں امریکن مسلم سے لے کے مڈلیس مسلم سے لے کے پاکستانی مسلم سے لے کے انڈیر مسلم سے لے کے اور شرین مسلم سے لے کے سب کو میں نے ایک بات کرتے ہوئے دیکھا ایسا بڑا وچتر ایکو سسٹم ہے یہ آپ کو اس گھٹنا بے کوئی دنیا میں گھٹنا ہو سارے یہودی ایک بات کرتے نہیں ملیں گے سارے عیسائی ایک بات کرتے نہیں ملیں گے سارے ہندو ایک بات کرتے نہیں ملیں گے سارے بدھیست ہمارا پوری دنیا میں نیاریٹیو ایک رہتا ہے اب اس ایکو سسٹم سے یا اس نریٹیف سے قوم کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے یا فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یہ وقت بتائے گا پر ہاں فلاحات بہت نقصان ہو رہا ہے یہ بات تیہ ہے تو اس فوٹو سے ادھر اور ادھر کی بات کیسے آئی جب ان نیتاؤں کو روزہ افطار میں ٹوپی پہناتے ہو تب نہیں پوچھتے ان سے کہ تُو ادھر ہے یا ادھر ہے تب نہیں پوچھتے وہ تمہارے گھر میں ویسے تو ہم لوگوں کی وجہ سے وہ ریت و رواج آپسی بھائیچارے کے اتنے ختم ہو گئے موراللس ختم ہو رہے ہیں تمہاریاں ملاد النبی ہو یا روزہ افطار ہو اور کوئی تمہاری بہن کی یا تمہاری مم مدر کی کوئی سہلی غیر مسلم ہندو اس میں آئیں اور وہ بھی اس طرح سے مان لو تمہاری ممی ہجاب پہنتی ہیں بڑی اچھی بات ہے پہنیں وہ بھی ان کو دیکھ کے تھوڑا سا ہجاب کر کے پہن لیں روزہ افطار کے ٹائم یا ملاد النبی کے ٹائم تو تم ان کو کیا کہو گے تم ادھر کی ہو یا ادھر کے ہو تم لوگوں کے فنڈمنٹل تم لوگوں کو سوشل سائنس نہیں پڑھائی گئی ہماری پنجد کا مجھے میسیج آئے آئے اس فوٹو کے ساتھ گوڈ سٹیٹیجی میں نے کہا ہاں یہ سٹیٹیجی ہے وہ سکلیزم جو ٹینجیبل ہو جو آنکھوں سے نظر آ جائے اس کو زندہ رکھنے کی یہ سٹیٹیجی ہے سوسائیٹی کو باندھنے کی یہ سٹیٹیجی ہے جیسے اگر کوئی ہندو روزہ افتیار میں ٹوپی سفید لگا لیتا ہے تو یہ ایک سٹیٹیجی ہے اور پوزیٹیو سٹیٹیجی ہے اس سٹیٹیجی کا اس ہندو کی سوچ کا ہندو کی ادارتہ کا تم نے لاب اٹھایا وہ ایک الگ بات ہے تم نے سوچا کہ تو ہی ٹوپی پہن ہم ماں کی چندری نہیں پہنیں گے یہ الگ بات ہے یہ الگ دوگلاپن ہے لیکن وہ ایک اچھی سٹیٹیجی ہے ہر چیز کو سوسائیٹی میں دوسرے کو دکھانا پڑتا ہے محبت بھی دکھانی پڑتی ہے عزت بھی دکھانی پڑتی ہے زلیلو تم کو کوئی سمجھی نہیں آتا ہے تم کہیں بیٹھے ہو اور چار کرسیاں کھالی ہیں کوئی سامنے سے بزرگ آ رہا ہے تو کیوں کھڑے ہوتے ہو وہ کھڑا ہونا بھی ایک سٹیٹیجی ہے دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں بھلے چار کرسیاں بزرگ آ کے بیٹھ جائے گا نا اس میں تو یہ سب ایک سٹیٹیجی ہے میں مانتا ہوں اور اگر میں پیار سے کسی کو ٹوپی پہنا رہا ہوں اگر ٹوپی پہن رہا ہے یا عربی صافہ اپنے کاندھیر پر ڈال لہا ہے تو جو کوئی ماں کی چندری ڈال لہا ہے اس کو ہم منع نہیں کر سکتے اور جو کر رہا ہیں وہ مانے کہ وہ سمپردائق ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ سیکلرزم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم تمہارے ہو جائیں تمہارے ہو جاؤں نا نا وقت پہ موقع پر تم لوگ کو کچھ کچھ بتائے ہی نہیں کہ آئے تم کو پتہ ہی نہیں تمہارے دماغ کے چکشو ہے اور تمہارے دماغ کی کھڑکیاں ایکچلی کھولی ہی نہیں گئی ہیں نہیں کھولی گئی ہیں اور مجھے نہیں لگتا یہ پیار سے کھول سکتی ہیں لاتی سے ضرور کھول سکتی ہیں پر لاتی ہے نہیں ہاتھ میں کھول سکتی ہیں میں بتا رہا ہوں لیکن کھول سکتی ہیں لیکن پیار سے نہیں کھور سکتی ہیں تو بھائی یہ سماج میں آپ جہیں جاتے ہیں تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کتنا الیمنٹری طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے اگر میں مشن بھارت جاتا ہوں جہاں پر میں بچوں کو انڈیان آرمی کے لیے ہماری ٹیم تیار کر رہی ہے اب ما شاءاللہ وہاں بیس بچے ہو گئے ہیں انگلے ساتھ دس اور ہو جائیں گے تیس ہو جائیں گے تو وہاں پر میں کیموفلیج ہی زیادہ پہنتا ہوں اب کیا میں نے کیموفلیج پہن لیا تو کیا میں آرمی والا ہو گیا تمہاری سوچ بہت ہی نیرو ہے بہت ہی سیمت ہے اور سیمت سوچ بھی چل جاتی پر بہت گندی سوچ ہے تم لوگوں کی بہت گندی فیضا ملک لکھ رہا ہے نہ آپ سید ہو اور نہ ہی رزوان یہ بات تو آج ثابت ہو گئی تم سب کی سوچ ایک ہے تم صرف اگر کچھ مٹھی بر سکلر بنتے ہو تو غیر مسلمان کا اگر یہاں کی بات کروں ہندو کا چوتیا بنانے کے لیے بنتے ہو صرف اپنا کام نکالنے کے لیے بنتے ہو ذہنی ہے سب کی ایک ہے کمیہ زیادہ ہو سکتی ہے میں نے مانا میں نے مانا کمیہ زیادہ ہو سکتی ہے لیکن صرف ہندو کو چوتیا بنانے کے لیے تم غیر مسلم کو چوتیا بنانے کے لیے تم سکلر بنتے ہو ارے سید ہوں اس لیے یہ کر رہا ہوں اصل کہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تمہیں طرح نہیں ہوں حسن علی خان لکھتے ہیں رسپیکٹ ایوری ریلیجن از ریال انڈیا بھئیہ امیر حسن علی خان وہ بھی چیک کر چکا پورا آپ کا پروفائل آپ ایک جنمن ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہو فیک نہیں ہو لکھو سوشل میڈیا پہ لکھو اپنے من کی بات لکھو ان جاہلوں کے ان زلیلوں کے ان کمینوں کی گالیوں سے نہ ڈرو بدلاؤ لاؤ سوسائٹی میں سوشل میڈیا نے اگر دس برائییاں کی ہیں بہت اچھائی کی ہے اور اس اچھائی کو آپ برائی کی نظریہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو ایکسپوز کر دیا کہ وہ کتنے زہریلے تھے وہ کتنے کمین تھے ان کا سیکلزم کتنا ایک طرف آتا وہ کتنے دوگلے تھے ثابت کر دیا سوشل میڈیا نے ورنہ پارٹیز میں شادیوں میں دوستی میں سکلر بن کے آدمی نکل جاتا تھا تو سوشل میڈیا نے ایکسپوز کیا کہ حقیقت کیا ہے کتنے فیصدی لوگ سکلر ہیں پورے دنیا کا سکلرزم ہم لوگ کے وجہ سے خطرے میں ہیں پورے دنیا کا ہماری وچاردھارہ اور ایسی وچاردھارہ کی طرف ششمہ جی لکھتی ہیں سٹیپ فورورد یونیٹنگ پیپل ترہیلیجنہ بڑھائیڈنگ یہ سٹیپ فورورد یہ مسرکی flight یہ مسرکی نکل انพرزم کہ اگر میں سممان کرتا ہوں میں دکھاؤں گا کہ میں سممان کرتا ہوں کہنے سے نہیں ہو جاتا ہاں سممان کرتے ہیں ارے ماباپ بھی دل سے سممان کرتے ہو نا صبح سب سے پہلے اٹھ کے کہا انہیں سلام کرتے ہو وہ بھی بند کر دو قابل دل سے سممان کرتے ہیں کرتے ہو نا گلے لگاتے ہو نا ٹوپی پین پین کے گھومتے ہو نا کی ضرورت ہو ٹوپی پیننے کی نہیں ہے یہ بھی اسٹرٹیجی ہے ارے لوگ تو روزہ افتاری کراتے ہیں نیتہ وہ بھی اسٹرٹیجی ہوتی ہیں مسلمان ہوتے ہوئے کی سبا سعودی لندنی ہے ویدائی کی لندنی ہے ذرا چناؤ اثر پر ہے ذرا دس جگہ روزہ افتار کروا دو روزہ افتاری کروا دو وہ بھی اسٹرٹیجی ہے تو وہ بھی ایک پوسٹیویسٹر اسٹرٹیجی ہے چلو کراؤ روزہ افتار اچھی بات ہے کچھ غریبوں کو ایک وقت تک کھانا مل جائے گا یہ ایمان لیتے ہیں تو یہ بھی ایک سٹرٹیجی ہے جو رضوان احمد نے اڈاپٹ کر رکھی اور مرتے دم تک کریں گے اور یہ زیادہ اس بارے کرنی پڑی ہے کیونکہ تم کمینوں کے وجہ سے سوسائیٹی بٹ رہی ہے تو ہر جگہ کا ایک تمیز ہوتی ہے اب ہم گوہ جائیں گے تو ہم یہ ہوں گے ہم کہیں اور جائیں گے تو ہم کچھ اور ہوں گے تم ہر جگہ پجامہ کرتے میں جانا چاہتے ہو تو الگ بات ہے اور سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے پجامہ کرتے والے ہی بچارے بدنامت ہیں یہ تو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد پتا چلا کہ یہ پڑھے لے کے ان سے بھی زیادہ کمین ہیں ان سے بھی زیادہ کمینل ہیں ان سے بھی زیادہ سپردائک تھے اور صرف اوپر اوپر سکلر بنے رہے تھے ہندو کا چوتیا بنانے کے لیے چوتھی بار بولنا ہوں یہ بات تو یہ جیسا میں نے بتایا یہ میرے سوچنے کا طریقہ ہے میں گواہ میں کوئی کپڑا پہنتا ہوں پارٹی میں کوئی کپڑا پہنتا ہوں جبکہ کسی سناتنی بھائی کیاں کسی سانسکرٹک کامرکار اکرم میں ہیں کسی پوجا پتتی میں جاتا ہوں کسی جاگران میں جانتا ہوں تو الگ چیز پہنتا ہوں مشن بھارت جاتا ہوں تو الگ چیز پہنتا ہوں دو میں نے شارٹ فلمز بنائی ہیں دو شارٹ فلمز اس میں دونوں میں میں نے ٹوپی والے مسلمان کا ہی رول پلے کیا ہے دیکھ لینا گوگل کر کے اسکول ڈاؤن کر کے دونوں میں اور ٹوپی لگا کے میں نے ایک اچھے مسلمان کا کردار پلے کیا ہے کسی نے مجھ سے کہا صاحبہ ٹوپی والوں کو ایک طرح سے کبر فائر دے رہا ہے میں نے کہا میں دے رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر میں ایک فلم میں آؤں اور ٹوپی لگا کے مسلمان کا رول کروں تو ایک اچھے مسلمان کا رول کروں کم سے کم کچھ تو اچھا میسج جائے جو زلیلوں نے کمینوں نے ناز کا رکھا ہے کہیں تو میں اس پر مرحم لگاؤں کہیں تو میں اس پر بینڈیڈ لگاؤں وہ بھی سٹیٹیجی ہے تمہیں صرف ایک سٹیٹیجی آتی ہے تو ان کی طرف ہے یا ہماری طرف ہے آوادی بڑھا کر کسی طرح پولٹیکل سسٹم کو کیپچر کر لو نہیں کر سکتے تو بمگولہ باروس سے کر لو تمہاری یہ سٹیٹیجی ہے میری یہ سٹیٹیجی ہے جائیں خدا حافظ